بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد زوی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی امن و امان میں رکھے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ مجھ سمیت ہر وہ نارمل انسان جو ہجامہ کرانے کا خیال رکھتا ہے اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہجامہ ایک بہت زیادہ پینفل مرحلہ ہے کیونکہ میرے پاس کاسفی پیشنٹس آتے رہتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہجامہ ایک بہت زیادہ پینفل مرحلہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دی جائے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے اور کئی ایسے میرے بھائی دوست ہجامہ نہیں کرا دے صرف اس ڈر سے یہ بہت زیادہ پینفل مرحلہ ہے تو دوستو میں نے سوچا آج اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہجامہ کیا ہے اور ہجامہ میں کس قسم کا پین ہوتا ہے جو مطلب لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے دوستو ہجامہ ایک سننا طریقہ علاج ہے ہر وہ نارمل انسان جو بالکل بھی ٹھیک ہے اس کو بھی ہر تین مد کے بعد ہجامہ کرانا چاہیے دوستو ہجامہ میں سب سے پہلے پیشنٹ کی جسم کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اور اس جگہ کو پاک کرنے کے بعد وہاں پر سکشن کی جاتی ہے کپس لگا کر جیسے ہی سکشن کرتے ہیں تقریبا یہ مرحلات تین سے چار یا پانچ میٹ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے کپس ہٹا دی جاتے ہیں اور وہاں پر ہلکا ہلکا سا بلیڈ چلے جاتے ہیں لیکن مزے کی بات دوستو میں آپ کو بتاؤں اس میں بلکل بھی پین نہیں ہوتا کیونکہ وہ دراصل جگہ سن ہو چکی ہوتی ہے جہاں پر ہجامہ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ہلکے سے کٹ لگ رہے ہوتے ہیں کئی ایسے دوست بھائی میرے ہوتے ہیں جن کو میں ہجامہ کرنے کے بعد پوچھتوں دو وہ کہتے ہیں بلیڈ والا مرلا تمہیں فیل ہی نہیں ہوا کہ بلیڈ آپ نے چلا ہے کی نہیں تو جیسے ہی بلیڈ چلنے کے بعد ہم دوبارہ کپس رکھتے ہیں اور وہاں پر جیسے سیکشن کرتے ہیں پمپ کے ذریعے تو وہ سکن اوپر آ جاتی ہے اور آس پاس کا جتنا بھی بلیڈ ہوتا ہے وہ اس کپس میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً پانٹ سے چھ مٹ کے مرحلے کے بعد وہاں سے ہم کپس ہٹا کر اس جگہ کو صاف کر دیتے ہیں دوستو یہ تو ہے ہجامہ اور اس میں بلکل بھی پین نہیں ہوتا آپ بفکر ہو کے ہجامہ کرا سکتے ہیں اور مزید کی بات بتاؤں یہ اس ٹائم دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوئے طریقہ علاج ہے جس کو تھیرپی کپنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ باہر غیر مسلم ممالک میں مطلب جیسے کی چین کا یہ قومی علاج ہے اور اس طریقہ علاج کو چین میں بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوست محمد زہیب کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ